بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شیطان نے اپنے نمائند کائنات میں نہیں بھیجے اتنا زور لگا رہے ہیں کہ مسلم معاشروں سے حیاء ختم ہو جائے مسلم معاشروں سے غیرت ختم ہو جائے مسلم معاشروں میں شراب کی عادت ہو جائے مسلم معاشروں میں دین پروری جو ہے اس سے جوان دور ہو جائے پولورزم کا کونسپ کیا ہے کہ شیعہ کیا سنی کیا ہندو کیا مسیحی کیا کرشن کیا جیو کیا سب کے سب ایک ہی ہیں ان عقیدوں کی قید کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ایک مشہور جملہ اردو میں ہے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں کہ بین تہا غلط عقیدہ ہیں بھئی جب تک بندہ چھیڑے گا نہیں تو ہدایت کیسے دے گا چھیڑنے سے آپ چھیڑنا نیگٹیو معنی میں نہیں پوزیٹیو میں آپ جب بحث کرو گے خدا ہے کہ نہیں رسول کے بعد نمائندہ کون ہے قیامت ہے کہ نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو جو چار خداوں کو مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو جو علی کو پہلا امام مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو جو علی کو چوتھا مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو یہ تو وہی سوچ ہوئی کہ قاتل بھی جنتی اور مقدول بھی جنتی حق تو ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ گلاہ سفید بھی ہے کالہ بھی ہے یا سفید ہے یا کالہ ہے دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی ایک بندے کا موقف کچھ اور ہے اس بندے کا موقف کچھ اور ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کس پر ہوں حق پر ہوں یہ جوان یہ خواتین یہ معاشرہ جس میں اتنا چینج آ گیا ہے کہ آج مومن آتا ہے کہ مولانا میرے بچے کو اتنی محبت امام حسین سے نہیں ہے جتنی سپائیڈر مین سے جتنی بیٹ مین سے اور جتنی آئرن مین سے واقعا میرے دل میں میرے وجود کا رول موڈل کون ہے یہ خاتون جو چوبیس گھنٹہ ٹی وی دیکھتی ہے اس کا رول موڈل کون بن چکا ہے کہ میں نے میک اپ کس کی طرح کرنا ہے میں نے لباس کس کی طرح پہننا ہے میں نے کپڑے کس کی طرح پہننا ہے میں نے دکھنا کس کی طرح ہے وہ ہیر کٹ سے لے کے میرے لباس تک بات آتی ہے اور یہاں تک کہ میرے کھانے پینے کی پسند تک بات آ جاتی ہے ملینس آف ڈالرز میں میکزین دکھتے ہیں ان سپر سٹارز کے کہ لوگ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ان کی زندگی میں کہ فلاں جناب صبح کے ناشتے میں کیا کھاتا ہے فلاں جناب دوپیر کو کیا کھاتا ہے فلاں جناب کی ڈائٹ کیا ہے فلاں کو کپڑے کون سے پسندے فلاں نیوز کون سی سنتا ہے اتنا انٹرسٹ ہے مجھے کہ رسول خدا کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے امیر المومنین کیا پہنتے تھے کہ صرف ایک فوٹبالر سے ملنے کے لیے ایک سعودی عرب کے ملینر نے ٹو ملین ڈالر خرچ کیے ٹو ملین ڈالر صرف رونالڈینو کا ایک سائن ایک سگنیچر ایک فوٹو اس کے ساتھ کھچوانے کے لیے یہاں مومن بڑا فخر کرتا ہے کہ مولانا میں نے فلاں مسجد کو ایک لاکھ ڈالر دیا امام حسین کے گمبت کو بنانے کے لیے ایک ملین کا پیسہ دیا فلاں یتیم کو مدد کرنے کے لیے اتنا دیا میں نے کہا اس نے رونالڈینو کا سگنیچر لینے کے لیے دو ملین ڈالر دیئے تو تیری محبت زیادہ ہوئی یا اس کی محبت زیادہ ہوئی اس قادر محبت کے انسان اس محبت میں پاگل ہو جائے ایک ایکٹر سے ملنے کے لیے ایک ایکٹر سے ملنے کے لیے ہم سنتے ہیں یہاں لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں اور پتا چلا کہ کسی جوان نے پاکستان کا بورڈر کروز کر کے انڈیا چلا گیا کسی ایکٹرس کے عشق میں کسی نے کہا کہ تیس دن ہم ورد رکھ رہے ہیں ہندو ہوتے ہیں جس طرح آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہوگے ہم پتا نہیں اتنے مہینوں سے میں روزے رکھ رہی ہوں صرف فلاں ایکٹر سے ملاقات کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ محبت انسان کا حال کیا بنا دیتی ہے تبیر